بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین بلا آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا چوری کی منڈیٹ لینے والی حکومت کہ حکومت کو لانے والوں سے فاصلے بڑھنے لگے نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق نواز شریف نا خوش ہیں کہ حکومت تو ان کو ملی مگر اختیارات کسی اور کے پاس ہیں گزشتہ روز انہوں نے اپنے بھائی شباز شریف کو جو وزیر آدم پاکستان ہے اور اپنی صاحب زادی جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں واشگاف لفظوں میں کہا اگر حکومت ہم نے کرنی ہے تو فیصلے بھی ہم کریں گے فیصلے بھی ہم کریں گے یہ کیا طریقہ ہے کہ فلان وزارت کسی اور کو دے دو فلان وزارت کسی اور کو دے دو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی صاحب زادی اور بھائی کو ہدایت کی ہے کہ وزیر اعظم باختیار ہوتا ہے اسے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا اور اہم فیصلے قبینا کو اعتماد میں لے کے کیے جائے اور ملکی مفاد میں کیے جائے آئی ایم ایف کے دباؤ پر مہنگائی تو بڑھے گی لیکن اس پر فیصلے سیاسی کیے جائے ناظران یہ اچانک وجوخات کسی وجہ سے آئی ہے مراد نے پہلے ہمیشہ جب نگران حکومت آئی تو ملک میں ڈالر تین سو کی سطح سے اوپر جا رہا تھا پیٹول بڑھا تھا ایک اپیکس کمیٹی بنائی گئی ایسی ایف سی اور اسی کے ذریعے ملک میں منی لانڈنگ کافیت تک رو کی گئی اس کی کامیابی کا سیرہ یقینا نداروں کو جاتا ہے ڈالر کی قیمت کنٹرول کی گئی اور اس کے بعد اب جب بھی وزیر اعظم گردشتہ روز دراصل میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں پرائیم نیسٹر کی سربرائی میں جس میں چاروں وزیر اعلا آرمی چیف اور دکھا اہم شخصیات میں شرکت کی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کون کون سے فیصلیٹ آپرارٹی بھی لیں گے اس کے بعد ناظرین کہا جا رہا ہے کہ بعد میں نواز شریف کو تین روز اور قبل پہلے بھی شکایت تھی کہ انہوں نے ایک اہم تائیناتی پر کہا تو کہا گیا فلان آدمی کو تائینات نہیں کرنا اسی وجہ سے نواز شریف سمجھتے ہیں کہ انہیں باہر سے بلایا تو گیا جان کے انہیں اقتدار پورا نہیں دیا گیا حالانکہ منڈیٹ تو چوری کا ہے اس وقت جو زیادہ تربوزرہ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو نون لیگ سے وستہ ہیں جو پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے پیپلز پارٹی کو تو پھر بھی بہت حق تقسین میں حقیقی کامیابی ملی ایم کیوں میں میں نون لیگ کی پی ٹی آئی کے مطابق پچاس کے قریب پنجاب میں پنتالی فارم سنتالیس والے ہیں جنہیں جتوایا گیا جیتے نہیں پی ٹی کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پیپلز اب نون لیگ کو پچاس سے زیادہ وفاق میں ایم این اے کی سنتالیس کے لیے فارم سنتالی کے لیے سیٹیں لائے گئی ہارے ہوئے ہیں اور گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے بھی بیان حکومت کے الیکشن کی ساکھ ختم کر گیا ہے اس کے بعد جب یہ ریزلٹ آیا آٹھ فروری کو تو عوام نے کھل کر تریکہ انصاف کے بانی عمران خان کے حمایت یافتہ میدواروں کو ووڑ دیئے الیکشن کمیشن سی ملی بھگو سے نتائج چینج کرائے گئے رات ورات پولیس ٹیم میں پہنچی اور ایسی درجن و شکایات حقائق آ چکے ہیں کن کن عاروں سے کس کس طریقے سے کرایا گیا اور نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کو جان بوجھ کے لا کر شباز شریف کو بلایا گیا اور اب شباز شریف بھی نہایت ذمہ دار ذرائع جو مسلم لیگ نون کے قریبی علکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پہلے بھی مجھے جب پی ڈی ایم میں حکومت ملی تو تیرہ جماعتوں کی بلیک ملنگ تھی کبھی مولانا نراض ہو جاتے تھے کبھی پیپلز پارٹی نراض ہو جاتی کبھی باپ تو اب کہا جا رہا ہے نون لیگ کی کچن کیمنٹ آپس میں فیصلہ کر رہی ہے کہ اب جو فیصلے کرنے ہیں سیاسی طور پر کرنے ہیں اوپر سے حکم مسلط کیے گئے فیصلوں کو قبول نہیں کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ وزیر آزم کا ان کا خیال ہے نون لیگ کا کہ حکومت تو دے دی گئی لیکن اختیارت کسی اور کے پاس ہیں اور وہ ڈکٹیشن سے چلاتے ہیں جس کی زندہ مثال پاکستان میں پہلی دفعہ پنجاب سے پہلے ازاد سینیٹر آ رہے ہیں موسن نکوی صاحب جو ہمارے دوست ہیں بہت پیارے آدمی ہیں فیصل وڈا اس سے زیادہ ہمارے دوست ہیں وہ ایمکیوم کے بارے میں مادی میں جو کہتے رہے وہ حصہ ہے اور انوارولالقاکڑ مسلم نکوی سمجھتی ہے یہ تینوں لوگ ان پر مسلط کیے جا رہی ہیں اور انہیں حکومت چلائیں نے نہیں دی جاری پچھلے دنوں میں مریم نواز نے پنجاب کے ایک عالی بیروکریٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے بھی بعض طاقتوں نے دباؤ ڈالا میں بڑی اہم مخابر دے رہا ہوں نواز شریف بہت جلد پھٹیں گے کس پر پھٹیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا نواز شریف پھٹیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کی ساتھ بعض ادارے نہیں چل سکتے سرکاری ادارے بانی طریقے انصاف کے ساتھ ذاتی انادہ اور ہم ان کی مجبوری ہیں لیکن ہمیں بھی وہ ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں سرکاری ادارے اور اس بات کو نواز شریف نے اپنے قریبی حلقوں میں کہا اسی کے بعد ہی خواجہ آصف نے اس کو محترم سابق آرمی چیف کمر جوید بازو اور فیض حمید کو اسمبلی میں طلب کرنے کا کہا اسی کے جواب میں مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت نے ٹاپ ڈی جی آئی ایسے کے بھائی نجف کو گرفتار کروایا نظرین ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف مجودہ سسٹم میں جس طرح وزیر آزم کو ڈکٹیشن دے کے چلوایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر سخت نالا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے حکومت لینی ہے جس پر بعض سینئر سیسدان نے کہا سر اس وقت اداروں سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے اوپر اربو روپے کے کیس ہے انہی اداروں کی وجہ سے نواز شریف صاحب آپ بیرونے ملک لندن چار سال رہ کے باہر آئے اور ایک لمحہ بھی گرفتار نہیں ہوئے ایک لمحہ بھی آپ گرفتار نہیں ہوئے اور آپ کے سارے کیس بھی ختم ہو گئے آپ کے سابزادے سات سال سے اشتیاری تھے حسین اور خسن اسی نیب نے سزائیں دی تھی اور اسی نیب نے ختم کرائے ہیں اور مجودہ ہم نے نہیں عمران خان کو اندر کسی اور نے کروایا ہے اگر عمران خان کے اور بعض اداروں کے درمیان صلاح ہو گئی رابطے ہو گئے کیونکہ اصل منڈیٹ تو عام کا ہے اگر عمران خان کی اداروں کے ساتھ صلاح ہو گئے کیونکہ امران خان نے کھل کے کہا کہ اداریں میرے ہیں میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہا اسی لیے نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی اور بعض اداروں میں فاصلہ پیدا کرنے کی پروپگنڈر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر نوازلیٹ کو سمجھایا گیا ہے ابھی آپ چند مہینے ٹھہر جائیں ورنہ اگر آٹھ دا سلکے کھلوا دیئے گئے اور اس میں فام پنتالیس اور فام سنتالیس کے واضح فرق آگئے ہمارے مین آدمی تو پہلے ہی ریس میں اڑ جائیں گے جس پر ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نوازلیٹ نے کہا نہیں ہمارے کیس اب ختم ہو گئے ہیں لیکن اتنی کمزور حکومت نہیں لینی ہم نے انہوں نے کہا انیس سو سنتالی میں میں بھی نائنٹی نائن میں بھی میرے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی میری کامیاب حکومت چھین لی گئی تھی میری سترہ میں بھی نکالی گئی تو اب وہ دون نہیں رہا کہ اداروں کی کٹ پتلی بن کے ہم چلیں لیکن نوازلیٹ بیچ میں سے آپس طریقی بات ہے ڈار رہے ہیں اب کیا شباہ شریف اپنے بھائی کے کہنے پر اداروں کو یہ لفظ کہیں گے کہ آپ اپنی انٹرفیرنس ختم کریں کبینہ کو فیصلہ کرنے دیں وزیر اعظم کو فیصلہ کرنے دیں کون سے پروجیکٹ شروع کرنے ہے کون سے نہیں کرنے کیونکہ نگران حکومت میں ایپ ایکس کمیٹی ایسی ایف سی کی کارکٹردگی نہایت عالی رہی اندہ رہی کامیاب رہی جس کے نتائج بھی بہتر آئے جس کی وجہ سے ڈالر بھی نیچے آیا سمگلنگ بھی کنٹرول ہوئی اور کافی حد تک اوپر سے کرپشن کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن سنا ہے کہ نواز شریف کو یہ چیز ناگوار ہے وہ کہتے ہیں ایپ ایکس کمیٹی اس وقت تو نہیں تھی جب تک میں نے موٹر وے بنایا پہلے مجھے حکومت ملی تو ناظرین اب آئندہ اگلے مہینے جب عمرے پر جائیں گے نواز شریف کہا جا رہا ہے شباز شریف صاحب مریم تو ادھر اہم فیصلے ہوں گے کہ ادھروں کو تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے دوسری طرف مریم نواز نے دلیز پر باز انصاف دینے کی کوشش کی ہے جو ایک اچھا اقدام ہے لیکن مجودہ نہ ہے نلیک بیوروکریسی کے ہوتے میں ان کی کامیابی کے کوئی اثار نہیں ہے اگر مریم نواز صاحبہ کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو انہیں کم سے کم لہور کی بیوروکریسی بدلنا ہوگی سٹیپ اچھے ہیں کرپشن منیمائز کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے اماندار افسر چاہیے مینتی چاہیے قابل چاہیے یہ تو پرانے لگڑ بگڑ سفارشوں کے ساتھ آکر لگے ہوئے ہیں بیشمار لوگ دوسری طرف طریقہ انصاف کے چیر میں بانی عمران خانہ نے کہہ دیا ہے علی امین گنڈاپور کو بھی کہا خبردار وفاق کے نیچے لگ کر نہیں رہنا کے پی کے اپنا حق لینا اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور نے پنجاب حکومت کو چیلنج کیا کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف گرفتارییں کننے کی کوشش کی پولیس بھیجی تو کی پی کے میں بھی نواز شریف اور دیگر مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف مقدمات ہے ہم بھی پکڑیں گے صوبہ کا یہ ٹکراؤ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں لیکن طاقت سے آپ پیر نون لیگ کا ووڈ بینک نہیں بڑھا سکے انتقامی کاروائیوں کی وجہ سے عمران خانہ اور زیادہ مضبوط ہوا اور زیادہ مقبول ہوا اور زیادہ کام یابی سے آئے گا جب بھی آئے گا آپ کے یہ سارے حربے نقام جائیں گے چھوڑ دیں آپ کا کام نہیں آپ اپنے کام کو فوکس کریں گوڈ گورنرز لائیں کرپشن کم کریں میڈیا کو کیسے چلانا ہے کون نے کس نے کیا کرنا ہے یہ روایت اچھی نہیں ازادی صحافت آپ کے لیے بھی اچھی ہے میرے لیے بھی اچھی ہے لیکن ہاں بے لگام نہیں ہونی چاہیے ہمیں قانون کے اترام کرنا چاہیے ناظرین عمران خان عید کے بعد دمہ دمہ سکلندر کی تیاری میں اور علی امین گنڈاپور کی اس وارنی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر پنجاب حکومت نے پی ٹی اے کے خلاف تیز کیا جو اطلاع ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کاروی تیز ہونے والی ہیں تو پھر کی پی کیسے بھی جواب آئے گا جو ملک میں سیاست کے لیے بھی بہتر نہیں اور استقام کے لیے بہتر نہیں ناظرین بہت سی خبریں ہیں لیکن کھل کے نہیں دی جاری کیونکہ کبھی شوشل میڈیا کو بند کرنے کی دھمکی کبھی نیشنل میڈیا کو مکمل کنٹرول کر لیا گیا اور خود بعض سیاسی جماعتوں نے جالی جالی میڈیا ہاؤس بنائے ہوئے اور فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں آپ نے تقریباً تین سال دو سال پورے میڈیا کو کنٹرول کر لیا کیا نوعہ شریف کی طاقت بڑھا آسکے نہیں اب مان جاؤ سچ کی طاقت کی طرف آ جاؤ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ و